تو دوستو جب میں آج صبح نین سے اٹھا تو مجھے افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی یعنی کہ پریزیڈنٹ محمد نبی کا فون آیا آل راؤنڈر محمد نبی افغانستان کے ایک اچھے پلئر ہے اور میرے ایک اچھے دوست بھی ہے اور پریزیڈنٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کو افغانستان میں انہوں نے آج میرے کو فون کیا اور پینٹالیس منٹ ہماری بات ہوئی اور وجہ کیا بنی محمد نبی نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلے تو وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار بنگلہ دیش کو جو تم ٹرول کرتے ہو بنگلہ دیش جب ہارتا ہے تم ویڈیو بناتے ہو یار یہ مت بنایا کرو پھر میں نے جو ہے چیڑ چار کی کہ یار آخری سے کیا ہو گیا کہ ایک دم سے بھائی میرے سے یہ جو ہے ڈیمان کی جا رہی ہے کہ میں ویڈیو نہ بناوں دیکھیں کل بنگلہ دیش سریز ہار گیا تھا یو ایسے سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چینل پہ میں بہت کم کرکٹ کی ویڈیو ڈالتا ہوں دوسرا چینل ہے جو پٹان بھائی ریاکشن کے نام سے ہے وہاں پہ میں کرکٹ کی ساری ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو کل رات کو میں نے جو ہے جو سریز یو ایسے کل جیت گئی تھی اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو بات میں بتایا گیا مجھے کہ جو ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے محمد نبی سے کونٹیک ہو سکتا ہے کسی ایک بندے نے کونٹیک کیا کہ یار دیکھو افغانستان کا آپ کا جو بندہ ہے جو یوٹیوب پہ ہے اور فیس بک پہ ہر جگہ پہ ہے یہ بنگلہ دیش کے لیے ویڈیو بناتا ہے ٹرول کرتا ہے تو محمد نبی نے میرے سے کہا کہ اور یہ بھی کہا بات میں کہ اگر ویڈیو بنانا بن نہیں کی میں نے تو میں پھر کبھی بنگلہ دیش کرکٹ دیکھنے نہیں جا سکتا ہوں یعنی کہ میرا ویزا لینا بین ہو جائے گا بنگلہ دیش میں اگر میں کبھی چاہوں کہ بنگلہ دیش جاؤں کرکٹ دیکھنے تو میرے کو ویزا نہیں ملے گا سب سے پہلی بات دوستو میں بیڈ میں جاتا نہیں ہوں جہاں زیادہ لوگ ہوتے جھمہ ہوتے ادھر میں میرے کوئی الرجی ہے میں زیادہ بیڈ میں نہیں جاتا ہوں دوسری بات میں بڑی عجت کرتا ہوں محمد نبی کی افغانستان آل راؤنڈر کی میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی تیسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر بنگلہ دیش کو برا لگتا ہے کہ افغانستان کے لوگ ان کے اوپر ویڈیو بنائے تو میں بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ اور بنگلہ دیش جتنے بھی فینس ہیں میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سٹارٹنگ کسنے کی بنگلہ دیش ورسز افغانستان ٹرول سسٹم یا میمز پیج ویڈیو اس کی سٹارٹنگ کسنے کی افغانستان تو وہ کنٹری تھی جو کوئی بندہ کرکٹ پر بات نہیں کرتا تھا یعنی کہ ایک سال پہلے تک اگر آپ دیکھئے تو میڈیا میں ایک افغانستان کا بندہ آپ کو نہیں دیکھا جو بنگلہ دیش یا پاکستان کسی کو ٹرول کرے افغانستان کے لوگ کافی زیادہ تنگ آ کر اتنے تنگ ہوئے افغانستان کے لوگ بنگلہ دیش اور پاکستان سے کہ اتنا ٹرول کیا ان لوگوں نے یہ بھی تو وہ بھی تو دکانیں چلاتے ہیں دوست میں بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ یا فین سے پوچھتا ہوں کہ جب تک ہم نہیں تھے سوشل میڈیا پر یا کرکٹ پر بات نہیں کرتے تھے افغانستان کے فین یا میں یا اور کوئی تب تک آپ لوگوں نے یوٹیوب میں فیس بک میں دبا کے پیسے کمائے افغانستان کو ٹرول کر کے جب افغانستان پاکستان سے ہارتی تھی سب سے پہلے بنگلہ دیش ہمارا مجاک اڑاتا تھا اور ہمیں ٹرول اور یہ بات میں نے محمد نبی سے بھی کہی کہ بھائی صاحب آپ کو جس نے بھی بولا ہے اس نے مجھے نام نہیں بتایا اس نے کہا میرے ایک دوست نے مجھے بنگلہ دیش سے فون کیا اور یہ بات کنفرم ہے کہ بھائی کرکٹ بورڈ میں سے یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے محمد نبی کو کہا ہے اس نے کہا کہ میرے کسی دوست نے وہ میرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا تو میں نے محمد نبی سے بھی یہ بات کی کہ جب تک ہم نہیں تھے میڈیا پہ یہ لوگ ہمیں ٹرول کرتے تھے اور آج بھی آج بھی آپ فیس بک پہ جا کے دیکھئے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں پیجز ہیں جہاں پر بنگلہ دیش اور پاکستانی افغانستان کو ٹرول کرتے ہیں ہندوستان کو ٹرول کرتے ہیں چلو یہاں پر ہم ہندوستان کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں کتنے پیجز ہیں فیس بک کے اندر میمز بنانے والے کتنا انسٹاگرام پہ جا کے سیچ کیجئے ٹک ٹوک پہ جا کے دیکھئے کہ کتنا مجھا اکڑائے جاتا ہے افغانستان کا تو یار میں بنگلہ دیش والوں سے کہتا ہوں کہ یہ کرکٹ ہے کرکٹ کے اندر آپ لوگ بھی مجھا کرتے ہو پاکستان بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں جب جب ہم ہارتے ہیں تب تب آپ لوگ ہستے ہو ہماری شکلے رونے والی ہوتی ہے آپ تو ہم تو سب مجھا کی کرتے ہیں آپ لوگ تو گالیاں ہی دیتے ہو ہم تو کم از کم گالی تو نہیں دیتے ہیں نا ہم لوگ لیکن یار ہم نے کبھی گلہ شکوا نہیں کیا کسی سے ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو بھائی آپ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہو اور ہماری ایک سال کی کاروائی یا ریپلائے پہ آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہو کہ آپ ہمارے ٹیم کے بڑے بڑے پلیئرز کو فون کر رہے ہو کہ یار روکو فیس بک پیٹس کو جو افغانستان کے نام سے جو میمز بنا رہے ہیں بنگلہ دیش کی اوپر روکو ان چیزوں کو تو میں بنگلہ دیش کے فین سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی بہت پرانی دشمنی ہے اور افغانستان اور پاکستان کی کبھی نہیں بنتی آپس میں تو اس بیچ میں آپ کو کودنا نہیں تھا اب اگر آپ بیچ میں کود گئے اب اگر آپ نے پاکستان کا سائٹ لے لیا اب اگر آپ نے افغانستان کو ٹرول کر لیا تو بھائی اب گلے شکویں مت کرو میرے دوست اب آپ ہارے ہو اور میں پھر بول رہا ہوں میں محمد نبی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کرتا تھا اور کرتا رہوں گا ٹھیک ہے کئی حد تک ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے لیکن بھائی کرکٹ پر بات کرنا جروری ہوتا ہے افغانستان ہارتا ہے ہم تب بھی بولے ہیں کہ غلط کیلے ہیں ایشیا کپ میں ہم نے کئی بار افغانستان کے جو ہے ٹیم کو ہم نے خود بھی ٹرول کیا ہے ہندوستان میں کوئی برا کلتا ہے ہم اس پہ بھی کبھی کبھار کوئی میمز بنا لیتے ہیں لیکن بھائی بنگلہ دیش اور پاکستان کو یہ چیز برا نہیں پاکستان کی تو بات ہی مت کرے اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک یہاں پہ سانس چلے گی ہم نہیں چھوڑیں گے ہماری ٹیم کے پلئر تو کیا دنیا آ جائے نا ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان کی ٹیم کو ہمیشہ ہسیں گے ان کیوں انہوں نے بہت ساتھا ہے افغانستان کی ٹیم کو اور رہی بار بنگلہ دیش کی تو بھائی اگر آپ واقعی میں آپ کو برا لگ رہا ہے شولہ کوٹی ہو آپ کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں تو سب سے پہلے مافیا مانگو میڈیا پہ آؤ اور جب جب آپ لوگوں نے افغانستان کا مجا کڑایا ہے اس پہ مافی مانگو اور آپ لوگ کہو کہ ہم کبھی افغانستان کے پینس کو ٹرول نہیں کریں گے ہم فیس بک بھی دیکھتے ہیں زیادہ تر ٹرولنگ سسٹم یوٹیوب پہ نہیں ہوتا سب فیس بک پہ ہی ہوتا ہے تو فیس بک پہ جتنے پیجز ہیں جتنے میمز ہیں جتنے بھائی پیجز بنے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ کتم ہو گئے تب وہاں سے کچھ نہیں آیا افغانستان کا مجاک نہیں اڑایا گیا تب ہم بھی شانت ہو جائیں گے لیکن جب تک ہم ہسیں گے جیسے کل یو ایس اے نے گزا دیا دیکھیں شرم کی بات تو ہے نا یو ایس اے کی تاریخ میں کرکٹ کی ہسٹری میں پہلی بار یو ایس اے کا پہلا انٹرنیشنل سیریز اور وہ بنگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے وہ پاکستان کا ایک ایک ایکسپرٹ کرکٹ اس کا نام حضر علی تھا کیا تھا وہ منشن کرنا میں بھول گیا ان جس نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ میں ٹاپ ٹیموں میں جو ہے ٹاپ بور میں بنگلہ دیش بھی نکلے گا وہ خود پاکستان کا ہے لیکن نام بنگلہ دیش کا لے رہا ہے کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو لڑوانا چاہتے ہیں تو آج آپ پاکستان کی میڈیا آج میں ریکویسٹ کروں ہاتھ جوڑ کے میں اگر افغانستان کے کرکٹ بورڈ میں سے یا پلیئر کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے باقی دنیا تو دیکھتی ہے آج آپ پاکستان کی میڈیا جا کے سیڑز کی گئے ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھئے پاکستان کتنا مجاک اڑا رہا ہے بنگلہ دیش کا یہ وہی بنگلہ دیش ہے جسے کندے پہ تپ تپا کے پاکستانی بولتا ہے بھائی آگے بھڑو ہندوستان افغانستان کو چھوڑنا مت ہم تیرے ساتھ ہیں اور آج یو ایس اے سے ہارنے کے بعد آج پورا پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کا مزاک اڑا رہا ہے وہ کئی بار اڑا چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں مجاک اڑایا گیا ٹی وی چینلوں پہ مجاک اڑاتا ہے اور مجاک اڑانے کی عادت بہت پرانی ہے وہ موین اختر ہے کیا نام ہے اس کا اس نے کتنے سالوں پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں زیتے گا ہم اورا تھورگت ہے ہم نہیں زیتے گا ہم اورا مورزی تو بھائی یہ پاکستان کنٹری ایسی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو بھی نہیں چھوڑتا ہے لیکن بنگلہ دیش کے پر بدھی بڑی کم ہے اکل بڑی کم ہے تو وہ جلدی جو ہے ان کی باتوں میں آکے افغانستان ہندوستان کے ساتھ بیکار میں کرکٹ میں دشمنٹ دیو گا پولٹکس میں کرو والگ ایشو ہے ہم کو پولٹکس سے کرکٹ میں کوئی لینا دینا نہیں لیکن کرکٹ میں آپ ٹرول کرو گے ہم چڑھیں گے آپ کے اوپر فائنل میچ یو پرفرم ایوے سے ڈڈڈا گھوسا دیا ہیپی دنگ تو لوگ دوستو یہ پوری کہانی تھی اور اگر کچھ لوگ اس باتوں کا ثبوت مانگتے ہیں اب ایسی چیزیں ہم میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے ہیں ایوے دوستو یہ کہانی آج میرے ساتھ ہوئی ہے باقی آپ لوگ کمنٹ میں بتانا کہ محمد نبی کو میں کیا جواب دوں اور بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کروں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا